بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا دونوں کی شادی کر دی گئی وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا ایک تین شہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا کر دینا بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس پر شہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے تمہیں کھیتوں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ پٹانا پڑے گا بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی تیسرے بیٹے کی پیدایش پر اس کا شہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے وقت گزر گیا اور اولاد بڑی ہو گئی ایک دن یوں ہی بیٹھے شہر ہنسنے لگا بیوی نے پوچھا کیا بات ہے کیوں ہنس رہے ہو تو شہر نے کہا کہ بہت پردہ پردہ کرتی تھی تھی آخر کار تیرا پردہ ہتم ہو گیا کیا فرق پڑا تجھے پردے سے پیپردگی بیٹ تو ویسے ہی گزر رہی ہے دیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شہر نے کہا ٹھیک ہے اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا دیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا سب سے پہلے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا ماں نے کہا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے آپ کا حیال بھی رکھتا ہے اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے بیٹے کو غصہ آ گیا اس نے باپ کو بورا بلا کہا اور ماں کو سمجھا کر چلا گیا اب تیسرا بیٹا گھر میں داہل ہوا تو بیوی پھر سے رونے لگی چھوٹے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور انچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ ابھی باپ کی حبر لیتا ہوں اتنی ہی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شہر کو آواز دیکھ کر باہر بلایا پھر کہنے لگی کہ میرا پہلا بیٹا پردے میں پیدا ہوا تھا اس لیے اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا اس لیے اس نے تیری آدھی لاج رکھی جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے لگا سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے جس کی بے شمار حکمتیں حالق ہی جانتا ہے اور یہ دنیاوی قائدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کریں تو وہ یقینا برباد ہو جائے گی بات ہے تو کڑوی لیکن ہے سچی کہ ایک مرد کی گہرت کا اندازہ اس کی عورت کے لپاس اور فردے سے لگایا جا سکتا ہے خوائشات اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے بوجھ ہیں اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو بوجھ ہلکا رکھیں سفر آسان ہو جائے گا اگر دل دکھانے پر بھی کوئی شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے تو اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا کتنی خوبصورت ہوتی ہے وہ محبت جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے ورنہ اظہار محبت کے کچھ وقت بعد محبتیں بھی کی پڑ جاتی ہیں پھر انہیں ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گسیٹا جاتا ہے آخری دن تک پہلے جیسی محبت ہی موجزہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بیوی کا غیر مناسب رویہ پت زبانی اور شہر کو اس کا مقام نہ دینا شہر کو جلد بڑا کر دیتا ہے کوئی مکمل کسی دوسرے جیسا نہیں بن سکتا اور بدلنا ضروری بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے محبت ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر اعتماد ضروری ہے جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا چھوڑے گا تو مر جائے گا غلطی نہ ہونے کے بوجود سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے بوجود وہ اس ایک ہونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا یہی اصل محبت کی علامت ہے ایسا مرد ہیرہ ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے